یہ یہ وہی چلنے والا تغت ہے جس کے بارے میں عوام نے افسانیں بنا لیے ہیں ہاں شیخ یہ تغت ایک پرندہ ہے تو پھر ابھی کیوں کا رکا ہوا ہے اڑتا کیوں نہیں دیکھ تو رہے ہو شیخ کہ اسے رسیوں سے باندھا ہوا ہے اور ہاں جب تک کوئی اس پر سوال نہیں ہوتا یہ نہیں اڑتا مطلب جو بھی اس پر بیٹھے گا وہ اڑے گا نہیں جو بھی نہیں وہ شخص جو مومن ہو اور اس کا سینہ انوار خود سیاہ سے بھرا ہوا ہو اور اپنے دل کو شیطان کے ہاتھوں نہ بیشتا ہو ایسا بندہ اس پر بیٹھے گا تو یہ اڑنے لگے گا ایمان کو توڑنے کا بے تین طریقہ ہے تم اپنا ایمان توڑنا چاہتے ہو شیخ نہیں ہرگز 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 نہیں خدایہ میں تُس سے پراہ مانگتا ہوں کوئی بھی بنی بشر سوائے نبیوں کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کا دل شیطان سے پاک ہے اور وسفسوں سے خالی ہے خدایہ خدایہ ہمیشہ یادین کے ظاہر و باتین کے شر سے بچا لے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل عوض برب الناس ملیک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس اللہ زی واسوز فی سدور الناس من الجنت والناس آلن و سہلن شیخ آلن آلن میں مختار ہوں جنابِ نجدد ابن عامر مختار لشکرِ مکہ کا سپیسہ لار میں نے سنا ہے کہ زبیر کے بیٹے کا تخت بھی تخت سلمانِ نبی کی طرح اُڑتا ہے اس آستانے کے خادم نے اور ایک عجیب بات کہیں اس کا دعویٰ ہے کہ جو بھی اس تخت پر بیٹھے گا اس کا قلب شیطانی وسوسوں سے پاک ہوگا تو یہ اُڑنے لگے گا ہاں اگر کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے کہ شیطان فیلحقیقت اس میں نفوذ نہ کرے وہ ملکو تعالی کی طرف روج پانے کا حق رکھتا ہے اور تمام الہی نشانیاں اس جیسے بندے کے سامنے مطی اور فرمامردار ہو جاتی ہیں وہ شاہ زبیر کا بیٹا ہے نہیں ابن زبیر بھی میری اور آپ کی طرح ایک اہم انسان ہے جسے خطائیں سرزد ہوتی ہیں تو پھر اس تخت کا آخر کیا قصہ ہے کہ عوام الناس نے اس کے تعریفیں شروع کر دی ہیں ہاں میں نے بھی چند نمہوں پہلے اس تخت کے معجزات میں سے ایک معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ اس تخت کے بارے میں نکران ہو گئے شیخ صاحب وہ شخص جو ایک بے جان چیز کے آگے لاچار اور مجبور ہو جائے اور اس کا قلب شیطانی وسوسوں سے بھارا ہوا ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی دیانتداری کا دعویٰ کرے اور حکم چلائے اور اپنے آپ کو برحق کہلوائے اور دوسروں کو باطل قرار دے ہم؟ مقصد کیا ہے تمہارا رہنے دو شیخ اب ہم اصل موضوع پر آ جائیں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یزیدیوں کے خلاف اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیں؟ بہت خوب بدلے میں کیا چاہتے ہیں؟ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا کسی مال کے لالچ میں پڑھتے ہیں؟ آلِ امیہ سے لڑنا خوارج کی شرع ذمہ داری تھی اور رہے گی خدا نے چاہا تو آلِ امیہ کی انٹ سے انٹ بجا دیں گے خدا نے چاہا اور آلِ امیہ کی انٹ سے انٹ بجا دی ہم نے اس کے بعد کیا شیخ؟ آلِ زبیر سے متحد رہو گے یا انہیں خدا سے لڑنے والا قرار دے کر کفر کا فتوہ لگا دو گے ہم وعدہ نہیں کرتے کہ ہمیشہ ہمیشہ زبیریوں سے اتحاد رکھیں گے صرف جب تک زبیریوں نے قرآنی حکامات کے مطابق عمل کیا ہماری گردن حاضر ہے اور جس جگہ یہ لوگ قرآن کے حکم سے مو پھیریں گے خوارج کے تلوار ان کے خلاف ہے اب رہیں یا چلے جائیں کیا تم آلِ زبیر کے چمچے ہو جو ان کے دوام اور بغا کے لیے تنی بحث کر رہے ہو تم نے تو آلِ امیہ کے شر کو دفع کرنے کے لیے آلِ زبیر کے شر کو سہارا بنایا ہے خوارج بھی آلِ زبیر کی طرح ہے یہ لوگ جیسے بھی آ رہے ہیں آنے دو اور ان اہلِ شر کی تلواروں سے یریدیوں کے شر کو ختم کر دو کیا دیکھ رہے ہو بھائی ہم کیا کریں چلے جائیں یا رک جائیں کیا یہ منظور ہے کہ ایک ہی حکمرانی کے تحت چلو گے اور اپنے ارادوں سے جنگی معاملات میں دخل نہیں دو گے یہ تو ہر جنگ کے اہم ترین واجبات میں سے ہے جب تک ایک حکم کے تحت نہ چلا جائے فتح و زفر میسر نہیں ہو سکتی بہت خوب اب سے تم لوگ لشکر مکہ کے فوجی ہو اور دوسرے فوجیوں کے طرح جنگی غنیمت اور مواجب سے استفادہ کر سکو گے درود درود ہو بندگان خدا پر سیف اللہ اور ید اللہ پر کیا آپ اپنی غیرت مند اور جانسار فوج کا استقبال نہیں کریں گے جناب علی خدا قبول کرے شیخ خدا مدد کرے جزاکم اللہ یہ اتحاد بھی خانہ کعبہ کی برکتوں میں سے ایک ہے کعبہ بھائی چارگی برابری اور محبت کا گھر ہے کعبہ دلوں کا قبلہ ہے کعبہ کعبہ ہجابوں کو چیر دیتا ہے اور تمام دینی اور فرقہ وارانہ فسادات کو مسحالحت میں بدل دیتا ہے اس گھر میں نہ رنگ کا فرق ہے اور نہ قومیت کی کوئی فضیلت ہے اور نہ ملکیت اور اتدار کی اس گھر میں سب سب اللہ تعالیٰ کو لبیک کہتے ہیں انشاءاللہ خدا ہماری نصرت فرمائے تاکہ ہم خانہ کعبہ کے دشمنوں کو مار بھگائیں سارے معاملات حضب توقع ہیں نا شیخ آپ خود دیکھئے جناب خلیفہ کے قول کے مطابق خانہ کعبہ قدرت بڑھانے والا ہے خدا کی مدد سے کوہ ابو قبیس کو غبرستان بنا دیں گے یزیدیوں کا آج رات تشریف لائیے اور اپنی رکاب کے فوجیوں کو ایک نظر دیکھ لیجئے ضرور ضرور آنگا تاکہ آپ لوگوں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں خدا سلامت رکھے شیخ ہم بے سبری سے انتظار کریں گے فی امان اللہ خدا آپ لوگوں کو اجھر دیں فی امان اللہ خدا حافظ شیخ جیش اللہ مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ گروہ وہی خوشک دماغ والے متاسم اور خرافہ پرست تھیوانات تھے جو ایک من شہد کے ساتھ بھی نگلے نہیں جا سکتے تم نے آخر ان کے ساتھ ایسا کیا کر دیا جو پٹری پر آگئے اور انسان بن گئے کچھ خاص نہیں کیا تھوڑا ساتھ تہذیب نفس تزکیہ زور اور تلواروں کے آداب کے بارے میں گفتگو کی ہے اس کے باوجود مجابی یہی گمان ہے کہ اجھگرو کا یہ چکر مسلحت سے بھرکور ہے ذرا سی غفلت کریں گے تو ہمارا نقصان کریں گے کاش ایسا کوئی چاہ رہے کار ہوتا ہے کہ ان کی ہوئے کوئی نہیں کے پیروں میں ڈال سکتے در ہے ہمارے لشکر کو نقصان نہ پوشا دے فیلحال اس گروہ کی تلوار اور ان کے سینوں میں امویوں کے خلاف جو کینا ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے نظروں میں خار اور گلے میں پھڈی لے کر پھرنے والی یہ دول جنہوں نے میرے مولا کے سر پر ضرب لگائے خدا کے خسم اگر مجبوری نہ ہوتی تو انہیں اپنے سب میں کھڑا نہ ہونے دیتا بہرحال آپ فکر مت کیجئے ایسے تدبیریں کی گئی ہیں کہ اگر یہ لوگ ہاتھ پاؤں پھیلانا چاہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں کار دیں موسیقی 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 اے زبیر کے فتنگر بیچکن اور سرگش بیٹو میں حسین ہوں نمیر کا بیٹا میں میدان میں اس لئے اترا ہوں تاکہ تمہارے فریب میں آنے والوں کے ساتھ اعتماع میں حجت کروں حجاز کے لوگوں زبیر کے ڈرپو اور بزدل بیٹوں نے اپنے باپ کی عزت اور عبرو کو اب تک کھلونا بنا لیا ہے ان کا باپ ایک صحابی کی بار تھا اور رسول خدا کے ساتھ تھا اس کی تلوان نے دین خدا کے دشمنوں کی گردیں اڑائی ہیں اس کے بیٹوں کا کیا حصہ ہے انہوں نے سوائے شرارت فتنہ گری اور دغبازی کے اور کیا کیا ہے اگر رسول خدا سے نشوت رکھنا خلافت کا حق دار بنا سکتا ہے تو پھر علی کے بیٹے سب سے زیادہ ملتحیق ہیں اے آل زبیر کے بیکائے ہوئے مکیوں میں تمہیں تھوڑی سی محلت دیتا ہوں کہ تم اب بھی سمل جاؤ ایک موقع دیتا ہوں توبہ کر لو اور تنوارے نیچی کر لو اور شیر سے پنجاز بھائی مت کرو اور اپنی پیاری جانوں کو مٹھی برقدرت کے پیاسوں پر فدا مت کرو میں عجاز کے نادم ہونے والوں کو آمان دیتا ہوں مگر زبیر کے بیٹے کو ہرگز نہیں ان لوگوں کا خون بہانا واجب ہے اور میں ان کا سر اپنے ساتھ شام لے جانے آیا ہوں اب تم لوگ خود ہی سمجھو یہ گستاخ کب تک زبان چلانا اور زبیر کے بیٹوں کی تیٹیر کرنا چاہتا ہے مجھے عجازت دیجئے کہ میں ویدان میں جا کر اس بین باپ کے بیٹے کا موہ توڑ کر رکھ دوں نہیں مصب نہیں تم لشکر کے محصر ہے کہ علمدار ہو جاؤ جاؤ اور دھیان رکھو کہ دشمن تمہاری فوج تک نہ پہنچ سکے جسارت ہے بھائی جان ابن نمیر نے زبیر کی بیٹوں میں سے ایک کو میدان میں بولایا ہے شرمناک ہے کہ ہم اس کا جواب نہ دیں اگر ہم میں سے کوئی ایک میدان میں نہ جائے تو ہمارے لشکر والے اس بد نسل کی بات اوپر یقین کر لیں گے اور سست ہو جائیں گے مصب جذباتی مد بنو اپنے غصر کو لگان تو تو میں علمداری کرنی چاہیے رجس خانی نہیں اے عجاز کے لوگوں آپ لوگوں نے اب تک جو کچھ سنا وہ زبیر کی خوبیہ ہی تھی جن کو سن کر آپ بہکاوے میں آگئے اب چند جملے اس جلیلالکز صحابی کی برائیوں میں سے سنیے جس نے اپنے تمام تر مجاہدات یہ آپ کا حجازی اور زبیری خلیفہ اس جنگ کا شلہ بھرکانے والوں میں سے ایک تھا اور حضرت علی سے لڑا اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ وہ علی کے بیٹے کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہے اس سے بڑھ کر جھوٹ اور کیا ہوگا اے پسلانے زبیر تم لوگ تو فتنہ گری میں سب سے آگئے ہو اور فتنے کو دعوی کرنے میں سب سے پیچھے تم لوگ جو دعوی کرتے ہو کہ دین کا دن رکھتے ہو تو پھر میدان میں کیوں نہیں آتے کہ اپنے خون کو دین پر قربان کر دو اور زبیر کی تنوار کی آبرو کو خرید دو اب اس حق اس سے زیادہ خاموشی ٹھیک نہیں زبیر کی بیٹوں میں سے ایک گس کا چواب دینا ہوگا منظر جی بھائی جان اس ملون کو چواب دو بسا دے شوق موسیقی 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 اس کی ماکو اس کے غم میں رولا دو موسیقی 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 یہی چاہتے تھے آپ کیا منزل کے بعد اب جعفر کی باری ہے منزل کی مجاہداد کا جرزائے مت کرو منزل اس پیدان کے حریف نہیں تھا مجھے اس پیدان میں جانا چاہیے تاہم منزل کو نہیں مجھے افسوس ہے جناب خلیفہ منزل نے جوان مردی کے ساتھ جنگ لڑی خدا اس سے غریق رحمت کرے مجھے رخصت دیجئے تاکہ میدان میں جاؤں انتقام کے لئے نہیں بن مطی موسیقی ہے کوئی مہدر جو مجھ سے لڑے کون ہو تم موں کیوں چھپایا ہوا ہے نمیر کے بچے بھیج اگر کوئی مرد ہے تیرے پاس میں نے پوچھا کون ہو جنگ کے میدان میں تلوار کی طاقت بندے کی پہچان ہوتی ہے تشکر کے سب سے خطناک آدمی کو سامنے بھیج پھر تجھے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں اس کا جواب دو تشکر کے سب سے خطناک آدمی کو سامنے بھیج مجھے یاہی علی شام کا قاتل کہتے ہیں تمہارا نام کیا ہے مجھے کیوں زحمت دے بول کسے مارون تجھے تجھے تو میں مٹھی میں ہی مسل دوں گا مجھےnt تشکر کے ساتھ کے ساتھ پاؤں ہی مسل دیں تشکر کے ساتھ پاؤں موسیقی 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 مرحبا بھونسا تمہارے ہاتھوں کو چھوم لوں میں جعفر منظر کے جناسے کو زمین سے اٹھا دو موسیقی 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 دشمن کی جانب سے غافل مت ہونا اس جنگ بندی کے دھوکے میں مت آنا تم لوگ جنگ اب شروع ہوئی ہے ابن نمیر پیچھے ہٹنے کے لئے مکہ تک نہیں آیا ہے موسیقی 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 مجھے اپنے غم میں شریک جانی ہے منظر نے غرت مندانہ جنگ لڑی جوا مردی کا مظاہرہ کیا خدا اسے غریق رحمت کرے خدا بند آپ کے مردگان کی بھی بخشش فرمائے انشاءاللہ تمہاری جانبازی نے ہمیں تسلی خاتر بخشی ہے جو کچھ میں نے تمہاری دیلیری اور تلوار کی گرج کی بارے میں سنا تھا بے شک وہ افسانہ نہیں تھا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مختار وہ وقت پہ ایک اور ایک موجزہ گر ہے جو ہے قہار بے شک یداللہی کا لقب تمہارے شایان شام ہے شکریہ شکریہ تمہارے بجلی کیسے حملوں کی وجہ سے چند دنوں تک شامیوں کو خوف و راز گہرے رہے گی تمہارے خیال سے یہ لوگ کب تک جنگ بندی کو جاری رکھیں گے مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ بندی صرف اور صرف ایک فریب ہو جو بات حتمی ہے وہ یہ ہے کہ ابن نمیر ایک پر ایک کی جنگ ہرگز نہیں لڑے گا ممکن ہے کہ وہ اب کوئی غافل کرنے والا اور بھرپور حملہ کرنے کی سوچ میں ہو ہمیں بہت مہتات رہنا ہوگا اب کیسی تیاریوں کے ساتھ شامیوں سے لڑنے جائیں ہم اپنے فوجوں کے اس قدیل سی تعداد کے ساتھ کا تنہیک میدان میں شامیوں پر فتا نہیں پاسکتے جنگ کا طویل ہونا ہر لحاظ سے ہمارے حق میں فائدہ مند ہے اور شامیوں کے لئے نقصان دے ہیں شام سے دوری کھانے پینے کے وسائل کی محدودیت حجاز کے سہرہ کے تپتے ہوئی گرمی یہ سب وہ رکاوٹیں ہیں جو ابن نمیر کے قدم مکھار دیں گی اور مجبوراً سے جنگ ختم کرنی پڑ جائے گی تو پھر ہمیں چند میدانوں میں بیعک وقتوں نے ترہ ترہ کی عزیتیں اور تکلیفیں دینے ہوں گی تاکہ یہ لوگ خوب تھک جائیں اور مان پڑ جائیں میں سمجھ گیا یعنی جنگ اور جنگ بندی بیعک وقت اور وہ بھی ہر جانب سے جی ہاں مگر ہماری جنگ ڈرنی کی قیفیت اور مقتار بھی عام ہے ہماری جنگ اور جنگ بندی پریشان کن ہونی چاہیے مثال کے طور پر جہاں دشمن ہم سے حملے کے توقع رکھتا ہے وہاں ہم جنگ بندی کر لیں اور جہاں ہمارے فرار کے توقع رکھتا ہے وہاں ہم حملہ کر دیں بشرتی کے حماتے تمام طرح علمدار اپنے اپنے وضائف کو لفظ پر لفظ اور بروقت پورا کر لیں آج کی جنگ نے یہ دکھا دیا کہ دشمن ہمارے نام ور سپاہیوں اور علمداروں کو جوش دلانا چاہتا ہے مجھے یقین ہے کہ مرہوم منظر اسی دھوکے کی ایک قربانی ہو گئے مصاب بہت جلدی جوش میں آ گئے اور منظر کو بھی جوش دلا دیا میں نے سنا ہے مختار ایک مکہ سر طرح کے سان کو ڈیر کر دیتا ہے تو بھئی یقین کر لو کیا دیکھا نہیں تم نے کہ شامی دیو کو کیسے ہی ایک ہی ضرب میں سولا دیا اس نے مختار کے مولا حیدر کرارک کے جیسے ہیں جس نے ایک ہی جھٹکے میں در خیور کو اکھاڑ دیا سو مختار نے بھی ایک ہی ضرب میں فارق یای علی شام کو ڈھیر کر دیا ظاہر سے باتیں کہ علی کا مرید مختار جیسا ہی بن سکتا ہے میرا دل منزل کے لیے جل رہا ہے کسے معلوم تھا کہ مکہ کے پہلے دن کی جنگ کا لقمہ زبیر کا سب سے جوان بیٹا ہو جائے گا اس کے بھائی مصب کا قصور ہے اگر وہ خامخہ دخل نہ دیتا تو منظر بھی زندہ رہ جاتا ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے مختار نے تو اب تب کوئی جنگ ہی نہیں کی دیکھنے کا منظر تو اس دن ہے کہ مختار شامیوں کی پوری کی پوری فوج کو میدان میں بلائے مختار کی علی سے محبت ایک عجیب داستان ہے آج بھی اس نے حسین کی انتقام کے عشق میں تلوار چلائی جب تک ہمارے پاس مختار ہے ہمیں کوئی غم نہیں ہے میں تو اس کا مرید بن گیا ہوں اگر وہ مرنے کا حکم دے دے تو وائے ہے مجھ پر کہ اس کی بات نہ مانے لے ڈیوٹ ویڈیوٹ جاییییییییییییییییییییی موسیقی عزید شاہ کے بعد عبید اللہ سب سے بڑا مجرم ہے ابن زیاد جو مشہور ہے بنا میں ابن مرجانہ عشقیہ میں شقی ترین شخص اولیہ اور عوصیہ اور بہتر شہدہ کربلا کا گونی دشمن اور قاتل جھوٹ اور ریاکاری کا خدا کی نافرمانی اور حرام کاریوں کا اہل ہے اس کا اور اس کے ساتھیوں کا نجیس وجود دارد میں لٹکایا جائے گا موسیقی 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 اٹھو پتر کے سنون کے پیچھے چھک جاؤ اٹھو جلدی کھلاؤ اٹھو اپنے کل کیسی خیمت آگئے اسپان سے آگ بارت رہنگی گار 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 گم ٹھو اٹھو اٹھو اپنے دھالوں کے پیچھے چھک جاؤ ٹھو اٹھو اٹھو ہی چھک جان اٹھوی چھک جاؤ سب لوگ چک جاؤ اچھو تیری کا دن فالے سب اچھو جل کر ملا چاہتے ہوگیا اچھو جل کر اچھو 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 کی پناہ مارتا اے اللہ تو ہی بچانے تو ہی ہمیں بچانے اے اللہ مستار تم یہاں کیا کر رہے ہو شیخ وہ سب کو اپنے بھائی کا بہانا تھا تمہیں کیا ہوا میدان چھوڑ کر کیوں بھاگا ہے اس لسکر کے سپہ سالار تم ہو مختار اور مجھ سے پوچھتے ہو تمہیں ان حرامیوں کے شب پھول کا دھیان رکھنا چاہیے تھا ہمیں نہیں اگر بہاتر ہونا لشکر کی سے پیسہ لاری کی شرط کتا تو کسی سانکوں سے پیسہ لارکا دیتے تمہیں صرف اپنے لئے ارقاب جمع کرنے آتے ہیں یاد اللہ یاد اللہ کہاں ہے یاد اللہ رکواز بند کرو چاہیے کیا لان ہٹنا ہی تھا تم مجھے کیوں نہیں بتایا ہاں میں ایک بھرکوپ اور چاہل سے پیسہ لار تھا جب تم نظر کی تاریخی خیانتوں کو نظر انداز کر دیا اور قبول کر لیا ایک بھرکوپ اور چاہیے کے خوارج کے ساتھ مل کرے ایک محاصل لڑوں گا جاؤں میری دذروں کے سامنے سے دور ہو جاؤں ایک بھرکوپ اور چاہیے کے ساتھ مل کریں خیالوں کے پیچے تھے جاؤں اپنے س seamlessly ہاتھ کے خیال ضرور خیالوں کو آٹوں میں جل لو خلوپ ہلےیا خیالوں کے پیچے خلدہ ہنا مسلمیں خالے ہکاہبکو بجاؤں موسیقی موسیقی ہائے میرے خدا میری حسی قیامت ہے خدا نے خط ناراض کی اتصال چلاو مت خاشیہ گھبراو مت ان کافروں نے منجنی پہ اسے خانے کابا پر حملہ کیا لے موسیقی موسیقی پراہ بیگار کیوں بیتا ہوا ہے اور اپنے گھر کے دلنے کا تماشا دیکھ رہا ہے زمین کیوں نہیں پھڑ جاتی آسمان کیوں نہیں پھڑ جاتا ہا 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 ایجا ہوتا تمہیں کانا کمکہ مجھے نا ہوگا ہوتا 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 یا یا تو یزید ابراہ نہیں ہے یا شامی اور سامے فیل نہیں ہے ہمیں خانہ کعبہ کے موجزہ نہ دکھانے کی کوئی حکمت دھوننی ہوگی اور ہم بری طرح گھنگ رہا ہو جائیں گے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں موسیق اور ظاہر تو یہ لگتا ہے کہ خانہ کعبہ کی آگ کو جانا چاہتا ہے اجید احمد لوگ ہیں خانہ کعبہ کو جلنے چاہیے یہ یزید کے کفر کی سب سے واضح دلیل خدا کی قسم اگر یہ آگ خود بہت خانہ کعبہ پر گرتی تو پھول نے اس کا الزام اس مان کے گھرتے کی طرح یہ زید پر ڈال دے گا مختار مختار خدا کیا کر رہے ہو جب دیکھ نہیں رہے کہ خانہ کعبہ آگ تو جل رہا ہے ہمیں آگ بجانی ہوگی نہیں مختار اگر مسلیت ہوتی تو خدا آپ کو بجانے پر قادر ہے جانے کعبہ کو جلنا چاہیے آگر صاحب سب جاننے کے جزید کھنم کھنم کھنمہ کافر دیں اور اس کو رتنی برابر بھی خدا اور اس کے گھر پر ایمان ہے یہ کیسی مسلحت ہے پھر آپ لوگ مسلمان ہیں آئی آؤ جس کو بھی خدا اور اس کے گھر پر ایمان ہے وہ اس آگ کو بجائے گا پھر آپ کو بجانا ہوگا آپ کو بجانا ہوگا پھر آپ کو بچانا ہوگا ہوا یہ آپ پھر آپ سیدeri موسیقی 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 موسیقی